موسیقی اسے اتنا زیادہ میچ نہیں کر رہا ہوتا لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم نے اسے کیاڈ کا آیا ہے نارملی انگلیش میں اسے ٹوڈی کیاڈ کا آ جاتا ہے ٹوڈی کیاڈ اسے اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ پچھلے زمانوں میں یہ لوگوں کے گھروں میں گھوز جاتی تھی یہ چیزیں ان کی کھا جاتی تھی تو اسی لئے اسے انگلیش میں ٹوڈی کیاڈ کا آ جاتا ہے اس کے علاوہ اسے سوٹ مسک بھی کہا جاتا ہے سیوٹ مسک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جس طرح مسک گلینڈ ہوتا تھا نا اسی طرح سیوٹ گلینڈ بھی ہوتا ہے مسک گلینڈ سے ہم مسٹ حاصل کرتے تھے سیوٹ گلینڈ سے ہم سیوٹ حاصل کرتے ہیں پھر سیوٹ سے ہم سیوٹ آن حاصل کرتے ہیں اور اس سے ہم سیوٹ آئل نکالتے ہیں اور پھر اس آئل کو ہم پرفیوم وغیرہ میں یا انٹی سپازموٹک ایجنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو سیوٹ بیسی کے لیے کیا ہے سیوٹ ایک جنگلی بلی ٹائپ کی ہے جسے ٹوڑی کے ایٹ کہا جاتا ہے یا سیوٹ مسک کہا جاتا ہے اور اس کی فیملی ویوریڈی ہے اپیرینس اپیرینس کے اگر ہم بات کریں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دیکھنے میں یہ بلی کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے اور یہ نوکٹرنل محمل ہے نوکٹرنل محمل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللو نا دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے بلکل یہ بھی نا اسی طرح دن کو سو رہی ہوتی ہے اور رات کو یہ جاگتی اپنا شکار وغیرہ کرتی ہے اسی لئے اگر ہم نے سیوٹ کیٹ کو پکڑنا ہوتا ہے نا تو ہم رات کوئی جنگلوں کے اندر جہاں پر ہمیں وہ نظر آتی ہے وہاں پہ ایک جال ٹائپ کا بچھا دیتے ہیں جس میں یہ ٹریپ ہو جاتی ہے اور صبح کو ہم جا کے سیوٹ کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد ہم سیوٹ گلینڈ سے سیوٹ آن نکالتے ہیں پھر سیوٹ آئل نکالتے ہیں پھر اسے پرفیوم وغیرہ کی انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے کارنی وارس کارنی وارس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گوشت کھاتی ہے یہ گوشت کھو رہا ہے اگر ہم اس کی یوزز کی بات کریں نا جس طرح ہمارے پاس مسک تھا اور کین تھرائیڈز تھا کین تھرائیڈز اور مسک دونوں کو ہم پرفیوم وغیرہ میں استعمال کرتے تھے اسی طرح جو سیوٹ آئل ہوتا ہے اس کو بھی ہم پرفیوم وغیرہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اسے ہم ایز ای سپازموٹک ایجنٹ استعمال کرتے ہیں سپازموٹک ایجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جسم درد کی دوائیاں سر درد کی دوائیاں ایپیلیپسی اور بخار وغیرہ کی دوائیوں کے اندر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں کاسمیٹکس اور سوپ کی انڈسٹری میں بھی ایز ای فکسیٹیو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہمیں پتا ہے کہ جو سوپ کے مالیکول اور ڈیٹرژنس کے مالیکول ہوتے ہیں ان میں ایک پولر بانڈ ہوتی ہے ایک نون پولر بانڈ ہوتی ہے اور پولر اور نون پولر آپس میں مکس نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ ایز ای فکسیٹیف کے طور پر کام کرتی ہے جو پولر اور نون پولر بانڈ آپس میں بنواتی ہے اور اس کے بعد ان میں سمیل ٹائپ کی آ جاتی ہے خوشبو آتی ہے اور آئلی اپیرینس وغیرہ اس میں آتی ہے اور اگر ہم چائنا کی بات کریں اور جیپین کی بات کریں تو اس میں اس کا گوشت کھایا بھی جاتا ہے ایکسٹریکشن ایکسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیوٹ بیسیکلی حاصل کیسے کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جنگلی بلی ہوتی ہے اسی لیے یہ جنگلات وغیرہ میں ہوتی ہے سپیسیفکلی جو انڈین جنگل ہیں یا افریقن جو فوریسٹس ہیں ان میں یہ زیادہ طور پر پائی جاتی ہے اسی لیے لارج افریقن سیوٹ ہوتی ہے سمال انڈین سیوٹ ہوتی ہے لارج انڈین سیوٹ ہوتی ہے اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہم نے اس کو کلاسیفکائی کیا ہے جہاں جہاں پہ یہ ہوتی ہے انڈیا میں ہوتی ہے اگر بڑی ہے تو لارج انڈین سیوٹ چھوٹی ہے تو سمال انڈین سیوٹ اور اسی طرح افریقہ میں ہوتی ہے تو بڑی ہے تو لارج افریقن سیوٹ اور چھوٹی ہے تو سمال افریقن سیوٹ اس کو کہا جاتا ہے اب ہوتا کچھ ایسا ہے کہ ہم نہ رات کو ایک جال وغیرہ بچھا دیتے ہیں جس میں سیوٹ فز جاتی ہے اس کے بعد ہم سیوٹ کو پکڑتے ہیں دو طریقے ہیں سیوٹ گلینڈ کو حاصل کرنے کے جہاں پر نہ فیمیل ہوتی ہیں فیمیل جو بلی ہوتی ہے اس کے جو میمری گلینڈز ہوتے ہیں بلکل اسی جگہ پہ پرینیل گلینڈز بھی ہوتے ہیں اب وہ پرینیل گلینڈز کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سمیل ٹائپ کی پروڈیوس کرتے ہیں میل اور فیمیل کے اندر جس کی وجہ سے ان کے میٹنگ کا پروسس آرام سے ہوتا ہے یعنی میل فیمیل کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور فیمیل میل کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں یہ سیوٹ پروڈیوس کرنے کی وجہ سے سیوٹان بیسیکل ان کا ایک مین کیمیکل ہوتا ہے وہ پروڈیوس کرنے کی وجہ سے اب دونوں کے پیرینیل گلینڈ میں موجود ہوتا ہے میل ہو یا فی میل سیوٹ ہو ہم دونوں کو پگڑتے ہیں اور سیوٹ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ان کو مار دیں مارنے کے بعد زبا کریں زبا کرنے کے بعد ان کے پیرینیل گلینڈ سے ہم سیوٹ آن حاصل کر لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو سن کریں ایم موبیلائز کریں موبیلائز کرنے کے بعد ان کا جو سیوٹ گلینڈ ہے اس کو کار دے اور سیوٹ گلینڈ کارنے کے بعد اس کے سیوٹ آن نکالے پھر سیوٹ آئل اس سے بنائیں اور اس کو پرفیوم وغیرہ کی انڈسٹری میں استعمال کریں اور یہ جو سیوٹ ہوتا ہے یہ بہت مہنگا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل کی رپورٹ یہ بتاتی کہ دو ہزار میں ابھی دو ہزار اکیس چل رہا ہے دو ہزار میں یہ پانچ سو ڈالر پر کیجی بکتا تھا تو ابھی اس کا ریٹ کم از کم کم از کم پانچ ہزار پر کیجی ہے پانچ ہزار اور یہ ملتی بھی نہیں ہے افریقن سوٹ جو ہوتی ہے سپیسپکلی لارج افریقن سوٹ جو ہوتی ہے وہ تین سے چار گرام سوٹ پر ویک پروڈیوس کرتی ہے تین سے چار گرام سوٹ پر ویک پروڈیوس کرتی ہے اور لارج انڈین سوٹ جو ہوتی ہے وہ تقریباً پانچ سے چھ گرام سوٹ پر ویک پروڈیوس کرتی ہے جو چھوٹی سوٹ ہوتی ہے نا اس کو ہم اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے ان کو ہم ٹراب کر لیتے پنجھرے وغیرہ میں بند کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ وہ بڑی کا بوجھے کیونکہ وہ ایک گرام 0.5 گرام وغیرہ پروڈیوس کرتی ہے جو انہف نہیں ہے اتنا زیادہ اگر ہم اس کے کیمیکل کونسٹیوشن کی بات کریں تو مینلی اس میں سیوٹ آن ہوتا ہے اور یہ 2.5 تو 3.4 پرسنڈ سیوٹ گلینڈ کے اندر موجود ہوتا ہے جسے پیرینیل گلینڈ بھی کہا جاتا ہے اور اسی سیوٹ آن کو ہم پھر آگے انٹی سپازموٹک ایجنڈ اور پرفیوم کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو سیوٹ آئل ہوتا ہے اس کے اندر سائیکلو ہیکزا ڈیکانون سائیکلو ہپٹا ڈیکانون سائیکلو اکٹا ڈیکانون یہ سارے کیمیکلز بھی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ انڈول اور سکیٹول بھی پریزنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی خاص سمیل آتی ہے میں پتہ نا انڈول کی سمیل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی خاص جو خوشبو وغیرہ آتی ہے وہ انڈول اور سکیٹول کی وجہ سے آتی ہے لارج فریگن سیوٹ ہوتی ہے اسے سیوٹ اکٹس سیوٹا گا جاتا ہے اور لارج جو انڈین سیوٹ ہوتی ہے اسے وینیڈا زیبیتھا گا جاتا ہے یہ دو اس کے نام ہیں اگر یہ یاد دینے تو یہ بھی یاد گا لیجئے گا تو یہ سارا لیکچر ہمارا سیوٹ سے ریلیٹڈ تھا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی